جسٹس باور ستار کے خلاف سوشل میڈیا محیم اور فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے پر توہین عدالت کیس کا معاملہ ہے سلامباد ہائی کٹ کے تین رکنی لارجر بینچ نے گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ جارے کر دیا ایف آئی سائیبر کرائم منگ کی جانب سے اپنی ریپورٹ کا جائزہ پیش کیا گیا ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرنے والے چند اکاؤنٹس کی تشخیص کی گئی ہے حکم نامی کے مطابق ریپورٹ سے ظاہر ہے کہ معزیز جج کے خلاف تین ہیشٹیکس پر مبنی یہ ایک منظم مہم چلائی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این ایل ادریس عباسی سے ادریس بتائے گا تیری رکم نامے میں کیا تفصیلات سامنے آسکیں جی دیکھیں بڑا ڈیٹیل یہ تفصیل تیری رکم نامہ جو ہے وہ تین معزیز جزیز صاحبان جسٹس موسین افتر کیانی جسٹس تارک محمود جانگی جسٹس صاحبان پر مشتمل بینچ نے جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ریپورٹ کے مطابق ٹویٹ کرنے اور ری ٹویٹ کرنے والے چند اکاؤنٹ کی تشکیز کی گئی ہے ریپورٹ سے صاحب ظاہر ہے کہ معزیز جج کے خلاف تین پیش ٹیکس پر مبنی ایک منظم مہم تھی ایف آئی اے حکام کے مطابق چند مزید اکاؤنٹ سے متعلق معلومات آئندہ سماعت پر عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی ہکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا کہ دورانے سماعت ریڈیشنل ڈالنی جنرل پی جانب سے اسی آئی ایس آئی کی ریپورٹ جمع کرائے گئی بڑے مایوسی کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آئی ایس آئی کی ریپورٹ انتہائی ناکافی ہے یہ ہکم نامے میں لکھا گیا ریپورٹ میں لکھا کن نامے کے مطابق یہ ریپورٹ کے پہلے دو سفات پر کہا گیا ہے کہ کاؤنٹ سپیر فال ہونے کے باعث پیش اپ نہیں ہو سکی ایس آئی پھر بھی یہی جواب دے گی ایس آئی پھر بھی یہی جواب دے گی ایس آئی پھر بھی یہی جواب دے گی ہم ان دونوں سوالات سے متعلق جواب نہیں مل سکے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایکس پورپریشن کے چیف لیگل کونسل سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے ایکس پورپریشن کے چیف لیگل کونسل سے خطو کتابت کی جائے گی آفیس کو ہدایت کی گئی ہے حکم نامے میں یہ لکھا گیا ہے کہ لیٹر وچوانے سے قبل کیا دریس سباسی آپ کا شکریہ آپ اگاہ کے رہے تھے